بائیس نومبر ابھی گزرا ہے آپ کے علمے ہوگا مولانا سید سلیمان ندوی علی رحمہ کا یوم وفات تھا سید صاحب کا ذکر آپ نے اپنے مضمون میں بھی کیا دبستان شبلی کے بارے میں جو آپ نے لکھا آپ سید صاحب کی زندگی ان کے مراحل خط پہلے دبستان شبلی سے متعلق ہوئے شبلی ان کے حسادزہ میں سے ہیں آپ نے لکھا بھی کہ بعد میں ان کی جو مراجعت ہے وہ تبدیل ہوئی کیسے دیکھتے ہیں سید صاحب کے فکری سفر کو ان کی شخصی خدمات کو ان کے محاصن کو اور بالخصوص ان کے عدبی جو پہلو ہیں وہ جو سامنے آتے ہیں وہ دبستان شبلی کے بہت بڑے لوگوں میں سے ہیں اور دبستان شبلی کے خصائص کے بارے میں میں کئی مرتبہ لکھ بھی چکا ہوں اور میں نے بیان بھی کیا ہے مالانا شبلی کی شخصیت ایک مجمع البحرین تھی یعنی ان میں جدید چیزوں کی طرف ایک خصوصی فہم خصوصی شعور آپ کو ملتا ہے اگرچہ جدید علوم سے اس طرح کی واقفیت نہ بھی ہو ان کے زمانے میں یا ان کو لیکن اس کا شعور ان کے ہاں پایا جاتا ہے اور دوسری جانب وہ قدیم علوم کے بڑے علماء میں سے ہیں ان کو جانتے ہیں جس طرح کہ جاننے کا حق ہے بڑی خدمت انہوں نے انجام دی ندوت العلماء میں وہ بیٹھے وہاں انہوں نے مالانا بلکلام آزاد کی تربیت کی بلکل اسی طرح سے سید سلمان ندوی کی تربیت کی یہ دونوں جو غیر معمولی شخصیات ہیں یہ شبلی ہی کے زیر اثر پرمان چڑھی ہیں اگر آپ ان کے پلائی زمانے کو دیکھیں اور گوھر کریں سید سلمان نے تو گویا اپنی پوری زندگی کا مقصد یہ قرار دیا تھا کہ وہ استاد کے کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے اور وہاں شبلی اکیڈمی میں ساری زندگی بیٹھے رہے جس کو آپ دار المسننفین کہتے ہیں ان کی صیرت کی بھی انہوں نے تکمیل کی اس پورے مدرسہ فکر میں شبلی کا بنیادی کام سمجھنا چاہیے کیا ہے اگر آپ گوھر کر کے دیکھیں تو عدیب تو وہ ہیں ان کا اصل تعلق عدب سے ہے سب لوگ جانتے ہیں کہ ان کی اردو شائری کی کلیات بھی موجود ہے ان کی فارسی شائری بڑی غیر معمولی ہے اس میں آپ کو حافظ کا ایسا جوش جذبہ اور انداز نظر آئے گا اور فارسی عدب پر بھی ان کی بڑی نظر ہے شیر العجم آپ جانتے ہیں کہ بڑی غیر معمولی چیز ہے بہت سے لوگوں نے اس پر تنقیدات لکھی ہیں ان سے قطع نظر بہرحال وہ ایک غیر معمولی کام تھا تو ان کے کلم سے ہوا اسی طرح معاظنہ انیسو دبیر دیکھئے مصنوی مانانہ روم پر ان کا کام دیکھ لیجئے تو عدب کا ایک بڑا وقی پس منظر رکھتے ہیں شبلی اور دوسری جانب تاریخ تو عدب اور تاریخ یہی اختصاص ہیں مانانہ شبلی کے اور اس کا اثر پھر ان کے شاگردوں پر بھی ہوا ہے غیر معمولی طور پر ہوا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ عربی عدب میں بھی وہ مانانہ فیضلحسن سہرنپوری کے شاگرد ہیں اور مانانہ فیضلحسن شہرنپوری اس میں کوئی شبہ نہیں کیا عدیب الحند کہنے کے مستق ہے اگر شاہ ولی اللہ امام الحند تھے تو مانانہ فیضلحسن سہرنپوری عدیب الحند تھے ان کی آپ ہماسہ کی شرح دیکھئے ان کی آپ سب معلقات کی شرح دیکھئے تو اندازہ ہوگا کہ یہ کیا دنیا ہے جو انہوں نے یہاں پیدا کر دی عربی عدب خاص طور پر جاہلی عدب کا ایسا غیر معمولی ذوق ہے ایسا غیر معمولی فہم ہے اس طرح وہ دیکھتے ہیں اس کو جس کے بعد قرآن مجید کے فہم کے دروازے کھلتے ہیں تو مانانہ شبلی ان کے شاگرد ہیں اور ان کے ہاں بھی عربی عدب کا ایسا ہی ذوق آپ نمائع پاتے ہیں اگرچہ انہوں نے خاص طور پر اس کو موضوع نہیں بنایا سید صاحب کی ہم یہی چیز موجود ہے تاہم مذہب کے کانٹینٹ کو موضوع بنایا جائے یا اصول کو موضوع بنایا جائے یا قرآن مجید کو موضوع بنا کر اس کی شرح تفسیر پر کوئی کام کیا جائے یا اس کے اصول منذبت کیا جائے اس کو انہوں نے اختیار نہیں کیا اس کو شبلی نے بھی اختیار نہیں کیا اور سید صاحب نے بھی اختیار نہیں کیا ایک بڑا عالم بہت سی چیزوں کا مطالعہ کرتا ہے بہت سی چیزیں اس کے ہاں زیرے بیس رہتی ہیں اس میں اس کی کچھ عرابی ہوتی ہیں چنانچہ شبلی کی بھی آپ بعض چیزیں دیکھیں سید صاحب کی بھی بعض چیزیں دیکھیں سیرت ہی میں بعض مباعث دیکھیں تو وہاں دین کا کانٹنٹ زیرے بیس آیا ہے لیکن اس طریقے سے وہ ان کا خصوصی موضوع نہیں ہے وہ اس کی تنقی اس طرح نہیں کریں گے اس میں ان کے ہاں وہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی جو مثلا بعد میں امام فرائی کے ہاں ملتی ہے لیکن مسلمانوں کے علوم ان علوم سے اخصو استمباد کی صراحیت مسلمانوں کا عدبی سرمایہ اس عدبی سرمایے تک ان کی رسائی اسی طرح ان کی تاریخ تاریخ کے مختلف رموز اسرار غوامز یہ ان کا خصوصی موضوع ہے اور یہی وجہ ہے کہ زیادہ تصنیفات ان کی اسی نوئیت کی ہیں شبلی کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے الفاروق لکھی اسی طرح امام حنیفہ کے سوانے لکھے تو ان کے ہاں سوانے ہی عدب بہت کمال کو پہنچا ہے خود اپنے بارے میں جس وقت انہوں نے سیرت لکھنا شروع کی تو آپ جانتے ہیں کہ کیا کہا کہ عجم کی مدہ کی اباسیوں کی داستان لکھی مجھے چند مقیم آستان غیر ہونا تھا مگر اب لکھ رہا ہوں سیرت پیغمبر خاتم خدا کا شکر ہے یوں خاتمہ برخیر ہونا تھا آخر میں وہ سیرت لکھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے دو مجلدات انہی کی لکھی ہوئی ہیں اور انہوں نے یہ نصیحت کی کہ سید صاحب اس کو مکمل کریں تو سید صاحب نے اس کو مکمل کیا ہے اور کوئی شبہ نہیں ہے کہ اپنے استاد کے ساتھ تعلق اس کے علم کو سمجھنے کا حق ادا کر دیا ہے میں یعرض کر چکا کہ ان کے ہاں اصل مباعث اسی نوعیت کے ہیں خود سید صاحب کی پہلی بڑی کتاب عمر خیام پر ہے اور اس میں انہوں نے آپ جانتے ہیں کہ عمر خیام کی زندگی اس کے علوم اس کا پسمنظر ان سب چیزوں کو جو جدید طریقے ہیں سیرت نگاری کے یا جدید طریقے ہیں سوانے نگاری کے ان کو اختیار کر کے لکھا ہے شبلی کے ہاں بھی اس کا بڑا اثر ہے خود سیرت النبی کو اگر آپ دیکھئے تو وہ بالکل اسی طریقے سے لکھی ہے یہ جس طریقے سے مغرب میں یہ روایت قائم ہوئی تھی کہ کسی شخص کے لائف اینڈ ورکس لکھے جائیں یعنی آپ اس کے سوانے بھی لکھیں اور پھر یہ بھی بتائیں کہ اس کی زندگی میں جو افکار پیدا ہوئے یا جن کو اس نے اپنا موضوع بنایا وہ کیا تھے یہ طریقہ ہے مجھے اگرچہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں سخت اختلاف ہے وہاں یہ طریقہ نہیں اختیار کیا جا سکتا تاہم انہوں نے اسی طریقے کو اختیار کیا یہی وجہ ہے کہ پھر بات کی کئی جلدیں آپ پیکھتے ہیں سیرت کی ایسی ہیں کہ جن میں سیرت کے مباعث اس طرح نہیں ہے وہ سب علوم زیر بیس آگئے ہیں جو دین کے علوم کہہ جا سکتے ہیں اس میں وہ بڑی احتیاط اختیار کرتے ہیں چونکہ دین اصلاً ان کا موضوع نہیں دین سے میری مراد دین کا کانٹینٹ دین اصلاً اس وقت موضوع بنتا ہے جب دین کے اصول قرآن کی تفسیر کے اصول قرآن مجید کی تفسیر یہ سب چیزیں زمنن آتی ہیں کیونکہ زمنن آتی ہیں تو وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ جو عمومی روایت قائم ہے اس سے انحراف نہ کریں یعنی مسلمانوں کے ہاں یہ ایک علم ہے دین کی چیزوں کو متعین کر چکا یہ بالکل ایسی چیز ہے جیسے مثال کے طور پر آپ کشاف کو اٹھائیں بڑی غیر باہولی تفسیر ہے زبان و عدب کے عیمہ میں سے زبخشری ہیں ہر آدمی ان کی مراجت کرنے کے لیے مجبور ہے راضی بھی ان کو نقل کرنے پر مجبور ہے بیضاوی بھی ان کو نقل کرنے پر مجبور ہیں بعد کے لوگ بھی ان کو دیکھے بغیر کوئی بات نہیں کرتے اس لیے کہ ان علوم میں ان کی حیثیت غیر معمولی ہے لیکن فقی معاملات میں وہ کوئی تحقیق نہیں کریں گے بس ہنفی نکتہ نظر بیان کر دیں گے اسی طریقے سے روایتوں کے معاملے میں بھی کوئی تحقیق و تنقید کا طریقہ نہیں ہے تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں کوئی صاحب علم یہ تعین کر لیتا ہے کہ مجھے کس میدان میں رہنا ہے آپ بعد میں بھی دیکھیں کہ یہی چیز آپ کو مثلا مرانا علیمیہ کے ہاں ملے گی یہی چیز ڈاکٹر حمیداللہ کے ہاں ملے گی یہی چیز ڈاکٹر محمود عمد غازی صاحب کے ہاں ملے گی تو یہ ایک زاویہ نظر ہے جس میں علوم کی اس روایت کو آگے بڑھایا جاتا ہے اس کا کسی نہ کسی نئے پہلو سے جائزہ لیا جاتا ہے اور زیادہ تر علم کی تاریخ اشخاص کی تاریخ سیاسی تاریخ یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں تو اس میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی نئی راہ یا تفردات راہ نہ پائیں دو تین جگہوں کے اوپر جب اس طرح کی راہ اختیار کی مثلا دوزخ کے معاملے میں کہ کیا وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا اور صیرت میں اس پر جب احتجاج وہاں تبیل کرتی ہے عام طور پر اس طرح کی چیزوں کو اپنی کتابوں کی مقبولیت مچتے تھے اگر آپ ان کو دیکھیں اور ایک خاص طرح کا ان کے اندر دین کے ساتھ محبت کا ذوق تھا جس کا ظہور بعض موقعوں پر مسلمانوں کے ملی مسائل میں ہوا بعض موقعوں پر مسلمانوں کی سیاسی شخصیات کے بعد میں ہوا شاید آپ کے لیے باعث تحجب ہو کہ انہوں نے محمد علی جناح کی مدہ میں نظمیں لکھی ہیں اور پھر بعد میں مولانا شرف نہیں تھا نیس صاحب کے مرید ہو گئے تو اس طرح گویا حکوم الامت نے شبلی کے سکتا ہے یعنی شاگر تو ان کے امام فراہی بھی ہیں ابو الکلام آزاد بھی ہیں لیکن سید صاحب کی نسبت بلکل وہی تھی جو امام فراہی کے ساتھ ہمارے استاذ امام امینہ سنسلائی کی ہے تو ان کو حکیم الامت مولانا شربری تھانوی نے گویا اپنی آغوش میں لے لیا اور بعد کا زمانہ انہوں نے اسی طریقے سے بسر کیا اور بہت کچھ ان سے استفادہ بھی کرتے رہے اس طرح ایک تصوف کی روایت کے ساتھ وہ وابستہ ہو گئے تاہم بہت بڑے لوگوں میں سے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے علامہ اقبال ان کے بارے میں کہتے تھے کہ خانوادہ علماء کے آخری چشم چراغ ہے بہت دوستی بھی رہی اور جب بھی کوئی علمی مسئلہ سمجھنا پیش نظر ہوتا تھا تو اقبال انہی کی طرف رجوع کرتے تھے انہوں نے اکٹھے سفر بھی کیے ہیں چنانچہ سفر نامہ افغانستان جس کے بعد انہوں نے پسچ بایت کردہ اقوام شرق لکھی ہے وہ سید صاحبی کی معیت میں ہوا تھا سید صاحب کا یہ تعلق رہا سید صاحب نے اقبال کے بارے میں اپنے تاثرات بھی مجالس میں بیان کی ہیں بہت سے لوگ ان کو روایت کرتے ہیں اس میں تنقیدیں بھی ہیں اور وہ بہران ان کے مددہ تو ہیں ہی ان کی مسئلیوں پر ان کے کلام پر انہوں نے تفسر لکھے ہیں اپنے زمانے میں تو ہماری تاریخ کے بڑے لوگوں میں سے ہیں ان سے آپ یہ توقع نہ کریں کہ وہ دین کے معاملے میں جو الجنے ہیں یا جو مسائل ہیں یا اصول میں جو مباعث اور مسائل ہیں ان پر آپ کی رہنمائی کریں گے یعنی وہ مسلمانوں کی روایت علم کی روایت اور آپ کی میراس میں کھڑے ہو کر جن علوم سے ان کی تلچسپی ہے خاص طور پر تاریخ سیرت اور اسی طرح بعض عدبی مباعث ان پر آپ کی رہنمائی کریں گے اور ان میں کوئی شبہ نہیں کیونکہ بہت بڑے لوگوں میں سے ٹھیک آم صاحب آپ نے بہت ہی تفصیل سے بیان کیا اور آپ نے ذکر کیا تو میرے ذہن میں ان کا جو شیری مجموعہ ہے ارمغان سلیمان کے نام سے اس میں بھی مولانا شفعی تھانوی سے وہ بیعت ہوئے ہیں تو بڑی غیر معمولی نظمیں انہوں نے ان کی مدہ میں لکھی ہیں ایک پہلو ذرا مجھے اور بتائیے گا خود سید صاحب ندوزر علامہ میں پڑھے وہاں سے فارغ التحصیل اور پھر خود اس کی شبلی نے ان کے ذمہ باگ بھی دے دی اور وہی اس کو سمحال کے دیوبند کے اوپر ہم نے بات کی دیوبند کی تحریک کے آپ نے جو پس منظر ہے اور اس کی جڑے ہیں ان کو بتایا کہ کس قدر مضبوط اور کس قدر اورگینیکلی وہ تحریک دنیا میں اٹھی ہے ہندوستان ہی کے اندر ایک اتنی بڑی روایت کے امین دیوبند کی تحریک چل رہی اور ساتھ میں ندوہ تل علماء بھی آپ کو پیدا ہوتا نظر آتا ہے کیسے دیکھتے ہیں ندوہ کے وجود کو اور پھر اس کے اثرات جو ہماری مذہبی معاشرت تھی ہندوستان کی اس پہ کیسے پڑے اور آج بھی کہ آپ فرق کرتے ہیں دیوبندی روایت اور جو ندوہ تل علماء کی ایک روایت پرلل چل رہی ہے ندوہ دین میں کوئی نئی روایت کو پیدا کر سکتا ہے ندوہ کے جو خصائص ہیں ان میں ایک چیز تو یہ تھی کہ انہوں نے عربی زبان کو ایک زندہ زبان کے طور پر پرانہ شروع کیا صرف اتنا ہی نہیں کہ پرانے علوم کی کمپریہنشن یا ان کا فہم پیدا ہو جائے یا لوگ قدیم علوم کی مراجعت کر سکیں یا ان کے غوامس تک رسائی حاصل کر سکیں وہ عربی زبان لکھ سکیں بول سکیں اور جو زبان اس وقت عالم عرب میں بولی لکھی جا رہی ہے اس کا ذوق اپنے اندر پیدا کر سکیں ایک چیز یہ تھی دوسری چیز وہی تاریخ میں نے آپ سرس کیا نا تاریخ کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں محض واقعات کی تاریخ آتی ہے علم کی تاریخ ہے اصول کی تاریخ ہے فنون کی تاریخ ہے ان کے ہاں زیادہ اہمیت اسی چیز کی ہے آپ محران علیمیہ کو جو سب سے بڑے آدمی بعد میں ان کے ہاں ہوئے ان کو دیکھئے تو ان کی زیادہ تر کتابیں یہ ہیں امت مسلمہ امت مسلمہ کے علوم امت مسلمہ کا پسمنظر امت مسلمہ کی تاریخ اس کو وہ موضوع بناتے ہیں تاریخ دعوت و عظیمت ہی دیکھ لیجئے ان کی کتاب کہ انہوں نے کس طریقے سے جو ان کی اپنی صوفیانہ تعبیر ہے دین کی اس کے پسمنظر میں رکھ کر پوری دعوت کے اساتین کو دیکھا ہے اور ان کا ایک بہت اچھا تعروف آپ کے سامنے رکھ دی ہے میرے نزدیک یہ کوئی تنقید نہیں ہے کہ فلان کا زاویہ نظر کیا ہے کہنے کہ تو آپ بیٹن رسل کی جو فلسوے کی تاریخ ہے پڑھیں تو آر آدمی جانتا ہے کہ اس میں رسل کے اپنے زاویہ نظر کی کیا اثرات ہوئے ہیں یعنی آپ برنٹ کی تاریخ پڑھیں یا آپ فرینک تھیلی کی پڑھیں فلسوے کی تاریخ یا بلڈورا کو دیکھیں تو آپ کو رسل کی تاریخ میں ان میں واضح فرق نظر آئے گا تو غیر معمولی لوگ جو کوئی زاویہ نظر رکھتے ہیں اس کے کچھ نہ کچھ اثرات بہرحال ان کے بیان پر چیزوں کو دیکھنے کے زاویہ پر ہوتے ہیں علم کی دنیا میں اس کو قبول کرنا چاہیے یعنی میں آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں تو ندبے کی روایت کے بنیادی خصائص یہ رہے ہیں اس کے نتیجے میں ان کے ہاں جو جدید علوم ہیں یا جو نئی شخصیات پیدا ہوئیں جیسے مولانا سید ورلہ صاحب محدودی تھے جیسے مولانا والخلام آزاد تھے تو ان لوگوں کے لیے بھی ایک فراختہ بھی رہی اور زیادہ تر وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ ان سے روابط بھی رہیں تعلق بھی رہیں آپ دیکھیں کہ مولانا علیم یا امام فراہی کو بہت اپیشیٹ کرتے ہیں وہ ایک خاص مجلس میں بھی گئے انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا سید صاحب تو خیر ان کے اوشاک میں سے ہیں انہوں نے بہت کوئی ان کے بارے میں لکھا ہے سب سے اچھی سب سے بہترین تحریریں اگر امام فراہی کے تعرف میں آپ منتخب کریں تو وہ سید سلمان ندوی کی لکھی ہوئی ہیں اس سب کے باوجود یعنی وہ زاویہ نظر کیا ہے اس سے دین کو کیسے دیکھنا ہے دین کے حقائق کو کس طرح دیکھنا ہے وہ اس کے قریب سے گزر جاتے ہیں اس کو موضوع نہیں بناتے اس لیے کہ ان کا زاویہ بالکل الگ ہے دیوبند اس کے برقص اصلا دین کی ایک تعبیر میں کھڑا ہے تو یہی وجہ ہے کہ زیادہ زمانہ نہیں گزرا کہ آپ کو ندوے کے دینی تصورات میں اور دیوبند کے دینی تصورات میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو وہ بڑی حد تک دیوبند ہی میں جا چکے ہیں اس کی شخصیات سے پھر ان کا تعلق بھی پیدا ہوا دیوبند جس تعبیر پر کھڑا ہے وہ اصل میں دین کی صوفیانہ تعبیر ہے علم کے جس پس منظر پر کھڑا ہے وہ ہماری روایت کا وہ علم ہے جو بتدری کئی مراحل سے گزرنے کے بعد ایک فقی تعبیر کی صورت میں نمائی ہوا ہے سلفی تعبیر کے مقابل میں تو اس لیے دیوبند کے ہاں آپ کو اس پر زیادہ رسوخ نظر آئے گا یعنی وہ اس کے بالکل اندر اترے ہوئے ہوں گے وہ اس سے مخالف کسی چیز کو آسانی سے قبول نہیں کریں گے ان کے لیے اکاموڈیٹ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوگا ندوے کا معاملہ اس کے بالکل برقص ہے وہ چونکہ پشلی پوری تاریخ کو بھی تاریخی پس منظر میں دیکھتا ہے تو آج جو کچھ تاریخ بن رہی ہوتی ہے اس کو بھی اکاموڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو مزاج کا فرق طبیعت کا فرق زبان کے متعلق نظریہ کا فرق ندوے نے اس سے کوئی بڑا انحراف کر لیا ہے ندوہ اس میں ہی کموں بیش کھڑا ہے کوئی چھوٹی موٹی انفرادی آرہا ہر جگہ موجود ہوتی ہیں بیسیت مجموعی شبلی کے ہاں بھی کوئی ایسا بڑا انحراف نہیں ہے آپ الکلام اور علم الکلام کو دیکھ لیجئے آپ ان کی تاریخی چیزیں دیکھ لیجئے ان کے صحت کے مباعث دیکھ لیجئے ایک محققانہ انداز نظر یہ ساری چیزیں ہیں لیکن بڑی چیزوں کے معاملے میں اگر کہیں ان کی رائے میں کچھ تفاوت پیدا بھی ہوا ہے تو عام طور پر انہیں گریز کا یا اجمال کا طریقہ اختیار کیا ہے امام فرائی کا ایسا اسلوب اختیار نہیں کیا تو ان کے ہاں یہ چیز ہے یہ اصول کیا چیز ہیں دین میں کیسے اپروچ کرنا ہے قرآن کو کیسے دیکھنا ہے ان کو موضوع بنانے کی بجائے وہ مسلمانوں کی طراث کو یا مسلمانوں کی علمی میراس کو موضوع بناتے ہیں اور یہ اپنی ذات میں ایک بہت بڑی خدمت ہے اس کو اس کی جگہ رکھ کے دیکھنا چاہیے اس سے استفادہ کرنا چاہیے اس میں آپ ان کے ذاویہ نظر سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں دین دین کے ساتھ تعلق دین کو کیسے جاننا ہے دین کی صوفیانہ تعبیر کی کیا نویت ہے اس میں وہ کم و بیش روایت کے اندر کھڑے ہوئے لوگ ہیں تو اس لیے جب وہ روایت کے اندر کھڑے ہیں تو آپ ان میں اور دیوبن میں اس پہلو سے کوئی تفریق نہیں کر سکتا ٹھیک ہے حضرت بڑی خودصورتی سے آپ نے بیان کیا ایک پہلو ذہن میں میرے آیا وہ یہ کہ آپ کا اپنا جو دینی فکری پسمنظر ہے ظاہری بات ہے آپ باقاعدہ طور پر یہ کہ کسی مدرسے کی روایت سے اس طرح وابستہ ہوں کہ آپ کا اپنا مدرسہ ہو اور اس کی ایک تاریخ ہو لیکن آپ کے جو بزرگ ہیں مولانا مینہ سن اصلاحی یا مولانا فرائی ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں ان کی روٹس موجود ہیں خود اداروں کی صورت میں مدرسہ الاصلاح ہو یا ندوت العلماء ہو وہاں کی علماء ان کو اپریشیڈ بھی کرتے ہیں ان کے علمی مقام کو بھی سمجھتے ہیں لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ جو ایک جس کو آپ کہتے ہیں اسبیت بنتی ہے آپ اپنی شاخوں سے اٹھ کر اپنے اس مضبوط تناور درخت کی صورت میں کھڑے ہوتے ہیں کہ جب مخالفت کے جھونکے بھی آئے تو نیچے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں بچانے کے لیے مدرسہ الاصلاح بھی اور خود ندوت العلماء بھی اگرچہ دیوبن سے ایک دوسری جگہ پر کھڑے ہوئے تھے وہ خود بھی اس نئی روایت کے کوئی محافظ یا امین نہیں بن سکے وہ سبیت میں نہیں ڈھل سکے اس کی کیا وجہ ہے اپنے نام لیا ہے آپ امام فراہی کو لے لیں آپ میرے استاز مولانا امین حسن اسلائی سیب کو لے لیں مولانا تو خیر آئی گئے وہاں سے بہت کم عرصہ ان کو وہاں ملا ہے تو یہ لوگ اس طرح کی اس گاؤں کے لوگ نہیں تھے بنیادی طور پر یہ علم اور عدب کی دنیا کے لوگ تھے اور انہوں نے ان علوم ہی کو اپنا محور اور مرکز بنایا اثرات ہر جگہ موجود ہیں وہ ندوے کے لوگوں پر بھی موجود ہیں مدرس الاصلاح میں تو خیر بہت محبت کے ساتھ موجود ہیں لیکن محکم سطح پر وہ ایک نیا فکر جڑ پکڑ لیتا اس کی بنیاد پر آگے کام کرنے کے معاقب پیدا ہوتے یہ چیز جو ہے میرے خیال کے مطابق مقصود بنائی نہیں گئی میں نے تو استاذ امام کو اپنی پچیس سال کموں بیش ساتھ رہ کے دیکھا ہے ان کے ہاں اس کی کوئی ضرورت نہیں محسوس ہوتی تھی اس لیے میرے خیال میں جو نئی روایت انہوں نے ڈالی اس روایتی کو آگے بڑھانا چاہیے کہ یہ ساری امت ہماری جماعت ہے یہ سارے مدرسے ہمارے مدرسے ہیں یہ سارے آئمہ ہمارے آئمہ یہ سب علماء ہمارے علماء ہیں علم کی روایت کو اس طرح کی اسپیتوں کے بجائے بالاتر کھڑے ہو کر اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے اور اس پوری امت کے اندر کام کرنا چاہیے تو مجھے تو یہ زیادہ پسند ہے میں اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اسی وجہ سے میں نے خود اپنی زندگی میں اگر کبھی اس طرف کوئی رجحان ہوا بھی تو بہت جلد اس سے چھڑکا رہا پا لیے آخری سوال اس سلسلے سے متعلق میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہ علامہ اقبال ایک جدید پڑھے لکھے آدمی فلسفہ کا پسپنظر مغربی علوم پر ان کی دسترس اور یہ ہمارے مشرقی علوم اور روایتی علم کے ساتھ تمسک رکھنے والے ایک بالکل کہتے ہیں قدامت پرست علماء اقبال کے ساتھ ان کا ریلیشن یا اس کو میں اگر اس معاملے میں کہوں کہ جو رومینس ہے آپ ندوہ کی روایت دیکھیں آپ دیوبندی کی روایت دیکھیں برسغیر کے علماء کیسے ایک جس کو میں اگر سادے الفاظ میں کہوں بغیر دھاڑی کے ایک آدمی اور ایک مغربی ترس کی زندگی گزارنے والا انسان اور وہی معاشرہ تو وہی پسمنظر تعلیمی لے کر وہ آیا ہے برسغیر میں یہ علماء کا التفاعت علماء کی محبت اور علماء کی نگاہ کا یہ مرکز محور علامان رشاہ کاشمیری ہوں سید سلمان ندوی ہوں شبلی ہوں مولا محدودی ہوں یہ سارے حضرات اقبال کے ساتھ غیر معمولی تعلق کے خاطر رکھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے دیمجہ ہے میں نے ایک ندوے کے بارے میں بتائی ہے جس طرح ندوہ مسلمانوں کی میراس کے پسمنظر میں کھڑا ہے اقبال بھی مسلمانوں کی جو شیری میراس ہے اس کے پسمنظر میں کھڑے ہیں آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ پیر رومی پیر من روشن زمیر یعنی رومی کو انہوں نے اپنے پیر کی حیثیت سے پیش کیا ہے مسلمانوں کی کموں بیش ایک ہزار سال کی تاریخ صوفیانہ تعبیر کے تحت ہے صوفیانہ تعبیر کا سب سے زیادہ غیر معمولی اظہار شائری میں ہوا ہے شیخ اطار کو آپ پڑھیں سنائی کو آپ پڑھیں رومی کو آپ پڑھیں اور بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں تو اقبال اسی روایت کے آدمی ہے جب اقبال شیر کہتے ہیں خاص طور پر انہیں فارسی کو جب اختیار کیا ہے تو اس میں جن جذبات کا اظہار کرتے ہیں اس پوری امت کی میراس کے ساتھ جس تعلق کا اظہار کرتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں جو خواب دیکھتے ہیں ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں اجنبیت ہو اور کیونکہ وہ بہت بڑے آدمی ہیں اور جتنے قادر الکلام ہے اور جس طریقے سے وہ اپنے بات کا اظہار کرتے ہیں وہ سانچہ ہر آدمی کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے تو اس وجہ سے اقبال کے ساتھ تو کچھ اگر اختلاف پیدا ہو سکتا تھا تو اسی وقت پیدا ہو سکتا تھا جب وہ اپنے ان افکار کا اقلی یا علمی بنیادوں پر اظہار کریں وہ انہوں نے خطبات میں کیا ریکنسٹرکشنل بیجیس تھارٹ ان اسلام میں تو آپ دیکھئے کہ ساری روایت نے اس کو رد کر دیا یعنی دیوبندی علماء سے الگ سے پوچھ لیجئے وہ بھی قبول نہیں کریں گے مالنہ علیمیہ جنہوں نے روایے اقبال لکھی ہے اور اقبال کی بڑی تحسین کی ہے اقبال سے ایک عاشقانہ تعلق تھا ان کا اور عالم عرب کو انہوں نے بڑے پیمانے پر مطارف کرایا اقبال سے اقبال کی شائری سے غیر معمولی انسپیریشن لیتے ہیں وہ خطبات کے بارے میں ان کی رائے معلوم کر لیجئے خود سید سلیمان کی رائے معلوم کر لیجئے تو اس وجہ سے اقبال کا وہ پہلو اتنا زیادہ سامنے آ نہیں سکا وہ اصلا ایک شائر ہے اصلا ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ ان کے کچھ علمی مقدمات بھی ہیں ان کی کچھ عرابی ہیں اور خطبات کی بڑی اہمیت ہے یعنی خطبات اصل میں مسلمانوں کو ایک نئے دور کی نوید دیتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ تمہارے علم کو خاص طور پر اور تمہارے مذہبی فکر کو کس طرح کی تشکیل جدید کی ضرورت ہے تو ان کا بڑا علمی کارنامہ ہے وہ اس کے نتائج اس کا فکر کیا ہے اس میں آپ جانتے ہیں کہ میں بہت سی چیزوں پر تنقید کرتا ہوں لیکن اپنی اصل کے لحاظ سے وہ غیر معمولی کام ہے اس کو مذہبی حلقے نے بالکل نظر انداز کی ہے خود مولانا سیدہ ورلہ صاحب مودودی کے ساتھ بہت سی موقع پر بات کرنے کا موقع ملا ہے وہ خطبات کو ان نہیں کرتے تھے اکچھا اقبال کی شائری اقبال کا عدب اقبال کے جذباتی حساسات اقبال جس طرح کی محبت امت مسلمہ سے رکھتے ہیں رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح ذکر کرتے ہیں جس طرح مسلمانوں کے احیاء اور تجدید کے خواب دیکھتے ہیں اور پھر اس کو اپنی لافانی شائری میں ڈال دیتے ہیں تو اس سے تو ہر آدمی اعتزاز محسوس کرتا ہے اس لیے اقبال لوگوں کے ذہنوں پر اچھا گئے اقبال نے گویا ان کی زبان اختیار کر لی جو کچھ وہ اپنے دل میں سوچتے تھے اس کو اپنے لافانی کلام میں نئے الفاظ نئی تعبیریں نئی ترقیبیں دے دیں اور ایک زندہ ابلت فوارے کی طرح وہ یا انہوں نے اپنے علم اور اپنے دینی تصورات کو بھی بیان کیا تو اس لیے اقبال سے ان کی شائری سے کون اختلاف کرے گا یہ الگ بات ہے کہ اگر شائری کے اس پردے کو آپ تھوڑا ہٹا دیں تو خود اس میں بھی آپ کو مثلا جعوید نامہ میں اور بہت سی جگہوں کے اوپر ایسی چیزیں مل جاتی ہیں جن کے اوپر شدید نکت کیا جا سکتا ہے یا ہمارے علماء کر سکتے تھے لیکن وہ ایسے اسلوب میں بیان ہوتی ہیں کہ اس کے اوپر فتوہ لگانا اتنا آسان نہیں ہے چنانچہ ان کے جذباتی پہلوں ان کی شائری ان کا عدب ان کا بات کرنے کا انداز ان کا خاص طرز بیان اور جس طریقے سے وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں اس کا زیادہ غلبہ ہوا ہے ایک پورے دور کو انہوں نے متاثر کیا اور آج بھی متاثر کر رہے ہیں اس میں کوئی شبہی نہیں ہے اقبال کے افکار خیالات جو مذہب کے بارے میں ہیں ہماری تاریخ کے بارے میں ہیں علوم کے بارے میں ہیں وہ زیادہ تر نظر انداز ہوئے ہیں مذہبی طبقے کی طرف سے وہ اس کو کوئی زیادہ اعتناہ دینے کیلئے تیار نہیں ہے صحیح آخری ایک پہلوب پر روشنی ڈالیے گا ہم آپ سے گفتو کرتے ہیں مختلف شخصیات پر آپ کو لگتا ہے کہ جو مذہبی علم ہے ایسی اپکری ایسی نابغہ شخصیات نئے نئے روشن پہلو ہے جن سے وہ کام کر رہے ہیں باقی جو مسلم امہ کا سٹیج ہے وہاں پر وہ نمائی چیزیں نہیں نظر آتی تو یہ کوئی خاص وجہ ہے ہند کے اندر اس چیز کے ارتقاء کی یہ اللہ تعالی کا معاملہ ہوتا ہے مختلف قومیں بعض چیزوں میں بہت نمائی ہو کر رہنمائی کے مقام پر چلی جاتی ہے مغرب کو دیکھ لیں وہ سائنسی علوم میں کس طرح دنیا کی پھشلے دو سو سال سے رہنمائی کر رہا ہے اور اس وقت لگتا ہے کہ ساری امامت ان کے ہاتھ میں چلی گئی تو ہندوستان دینی علوم میں رہنمائی کے مقام پر ہے جس درجے کے لوگ امام الحند شاہ ولی اللہ اور خود ان کے بعد پیدا ہوئے ہیں وہ عرب عرب میں بھی نہیں بہت غیر معمولی شخصیات ہیں یہ سب ان کا علم ان کا دیکھنے کا انداز ان کا رسوخ اس کی کوئی مثال آپ کو آسانی سے نہیں ملے گی تو یہ اللہ کی انعائیت ہوتی ہے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں بلکہ جو قدیم روایتیں ہیں ان کے اندر بھی مثلا دیوبند میں لامہ انور شاہ کشمیری جیسا مشتہدانہ وسیرت رکنے والا شخص پیدا ہوا ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ جس ماحول میں تھے اس ماحول میں بہت سی باتیں نہ کہی جا سکتی تھی نہ سنی جا سکتی تھی تاہم آپ کو وہ چیز ملتی ہے جو ان کے ہاں پائی جاتی ہے تو امام فرائی ہندوستان نے پیدا کیے ہیں اسلائی صاحب کو پیدا کیا ہے شبلی کو پیدا کیا ہے اول کلام کو پیدا کیا ہے اول اللہ محدودی کو پیدا کیا ہے تو بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں بلکہ میں تو یہ آپ سے ارس کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو صوفیانہ تعبیر پر مذہبیت اور خاص فقی تعبیرات پر مبنی علم ہے اس کا ایک غیر معمولی اظہار احمد رضا خاص بریلوی میں ہوا ہے وہ معمولی آدمی نہیں ہے یعنی ایسے ہی نہیں ہیں کہ مسلمانوں کے بہت بڑے طبقے ہیں جس کو آپ بریلوی نکتہ نظر کے لوگ کہتے ہیں ان کو اعلیٰ حضرت یا امام کی حیثیت دی ہے تو وہ اس کے مستق ہے تو مختلف علوم فنون میں جو غیر معمولی شخصیات ہندوستان نے پیدا کی ہیں وہ شاید باقی دنیا میں آپ کو اس طریقے سے نہیں ملیں گی یہ میں جب بھی ذکر کرتا ہوں تو ضرور توجہ دلا دینی چاہیے کہ میرا ذوق یہ نہیں ہے کہ آپ جن لوگوں سے اختلاف کرتے ہیں یا ان سے مختلف طریقے سے سوچتے ہیں ان کو آپ مضمت کی جگہ پر رکھ لیں نہیں ان کے اپنے علم ان کے اپنے پسمنظر ان کے اپنے کام کو سامنے رکھ کر ان کو اپیشیٹ کرنا چاہیے وہ سب ہماری میراس ہیں اور آج بھی ہوں تو ہمارے علماء ہیں علم کی دنیا اس طرح کے تعصبات سے بالاتر رہ کر چیزوں کا جائزہ لینے کی دنیا ہوتی ہے تو اس وجہ سے میں ان سب لوگوں کی بڑی عزت کرتا ہوں بہت احترام کرتا ہوں اور اس عزت اور احترام کے بابس جن چیزوں سے مجھے اختلاف ہے پوری شدت سے اختلاف بھی کرتا تھی کام سے بہت ہی خوبصورت جملے پر آپ نے خاتمہ کیا ہمارے ہی پر وقت قدم ہوتا ہے انشاءاللہ دوبارہ حضرت خدمتوں میں بہت شکریہ آپ کے وقت بہت شکریہ